نور عالم خان کی زیرہ صدارت پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کا اجلاس جاری نور عالم خان نے پوچھا ڈی جی آئی بی اجلاس میں کیوں نہیں آئے جہاں فوجی بھی آتے ہیں جن کے جوان روزانہ بارڈر پر صحیح ہوتے ہیں ڈی جی صاحب کو جہاں آنا چاہیے تھا پی اے سی نے ملک میں نئے پیٹرول پمپس پر مبینہ پابندی کا نوٹس لے لیا نور عالم خان نے کہا کہ بلوچستان اور سندھ میں نئے پیٹرول پمپس نہیں کھلنے دیے جا رہے میرا کوئی پیٹرول پمپ ہے نئیس کاروبار میں آنا چاہتا ہوں لوگ پہلے ہی غربت سے مر رہی ہیں انہیں روزگار سے نہ روکا جائے آپ کو بتائیں کہ نور عالم خان کی زیرہ صدارت پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کا اجلاس جاری ہے نور عالم خان نے پوچھا کہ ڈی جی آئی بی اجلاس میں کیوں نہیں آئے یہاں فوجی بھی آتے ہیں جن کے جوان روزانہ بارڈر پر شہید ہوتے ہیں ڈی جی صاحب کو یہاں آنا چاہیے تھا پی اے سی نے ملک میں نئے پیٹرول پمپس پر مبینہ پابندی کا نوٹس لے لیا نور عالم خان نے کہا کہ بلوچستان اور سندھ میں نئے پیٹرول پمپس نہیں کھلنے دیے جا رہے میرا کوئی پیٹرول پمپ ہے نہ اس کاروبار میں آنا چاہتا ہوں اسے پر بات کریں گے ہمیں جوان کے نمائند ہے خصوص اسلامباد صدیق سازد نے صدیق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس جاری ہے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کیا ذرائع کہہ رہے ہیں آپ کے جی نور عالم خان کی زیرہ ستارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں آج جو ہے وہ مختلف ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کے معاملات کا جائزہ جو ہے وہ لیا گیا ہے اور پاور ڈیویجن کے دوزار انیس پیس کے جاریٹ پیڈر کے تناظر میں نوے ارب روپے کی ریکوری ہم نے کیا یہ کہنا تھا چیئرہ پین نور عالم کا اور ساتھ ہی ساتھ جو پی ٹی اے پریکوینس ایڈکیشن بورڈ نیپرا اور اگرہ کے جو آجٹ کے معاملات سے اُس کا بھی جائزہ دیا گیا ایس این جی پی ارز دیکھر اداروں کی معلومات ساہم کرنے میں وقت لگے گا یہ شیرمن اگرہ کی جانب سے یہ بات بتائی گئی البتہ جو شیرمن پی اے سٹی انہیں نے کہا کہ ایک ہفتے میں تمام ریکارڈ جو ہے وہ حکام کو جو ہے فراہم کیا جائے اور پی اے سٹی نے ملک میں نئے پٹرول پاپس اور مبینہ پبندی کا بھی نوٹس کیا ہے نور عالم خان نے کہا کہ بروشستان اکسند میں نئے پٹرول پاپس نہیں کھولنے کیے جا رہے میرا تو کوئی پٹرول پاپس نہیں ہے نائم اس کاروبار میں آنا چاہتا ہوں چھیک ہے بہت شکریہ صدیق آپ نے تفصیل انہا میں اپ ڈیٹ کیا